اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لئے ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ایک سوامان میں رکھیں آپ میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تنگستیت آپ فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صحت منصال اولاد دے تو کیسے ہیں آپ ساکیب اور زہبی میرے ساتھ ہیں بیگم سب بھی میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم تو آج ہم جا رہے ہیں لکڑی ڈھونڈنے کے لئے اللہ خیر کرے شاید مل جائے ہمیں لکڑی ادھر ہی ہمارے گھر کے سامنے ایک ریگستان ہے تو وہاں آوٹنگ بھی ہو جائے گی آج شام کا ٹائم ہے تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہے سنشائن خوبصورت لائٹیں بکھیرتا ہوا یہ مکائی کا کھیت ہے اور ساتھ ہی میں دیسی کپاس کا کھیت ہے پیچھے درخت نظر آ رہے ہیں تو آج آپ کو ایک بہت ہی مزیدار چیز ہم دکھائیں گے کیونکہ ویورز بولتے ہیں اپنے ریگستان کی اپنے جنگل کی کوئی چیزیں دکھایا کریں کوئی جانوروں کے نشانات وغیرہ جیسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو رات کو نکلتے ہیں رات کو لائٹس نہیں ہوتی ہمارے پاس دن کو وہ نظر نہیں آئیں گے تو ہم کیسے ویڈیوز بنائیں تو ان کے کچھ رہن سین کے ان کے کچھ نشانات جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے جنگل میں اور شہد کا چھاتا وہ بھی اگر دکھنے میں آ گیا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے بسیرہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے درختوں کے اوپر تو ویڈیو بڑی دلچاس پہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو زیادہ شیئر کیا کریں تو چلتے ہیں جی آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو بلا خیر ہم پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے یہ ریکستان ہے یہ ہمارے گھر کے سامنے ہے تو ساکے بورد ریب بھی میرے ساتھ ہیں تو ہم ویسے تو ہم لکڑی لینے کے لیے آئے تھے کہ ہمیں کچھ سوکھی لکڑی مل جائے کیونکہ آج کا لکڑی کا پرابلم ہے ہمارے پاس تو ایک میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کو ایک جانور ہے جو ہمارے ہاں ادھر رہتا ہے ادھر ہی موجود ہیں ڈونڈتے ہیں آپ فلموں بھی بھی اکثر آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک جانور ہوتا ہے جس کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنی سیفٹی کرتا ہے اس کانٹے سے کوئی بھی چیتا یا شیر اس کے قریب آتا ہے تو وہ اپنے کانٹے بکھیر کر اس کو بچھاڑ دیتا ہے پیچھے کر دیتا ہے تو وہ کانٹے بھی میں ڈونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں ادھر تو وہ اکثر ادھر رات کو نکلتے ہیں تو اس کے کانٹے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے تو تھوڑی دور ادھر ہی تقریباً اس کی جو ہےنا بلے ہیں اس کے گھر ہیں تو آئیے ساکب ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں کدھر ملے ہیں ادھر تو بل ہے ادھر میرے خیال میں گیدڑ بغیرہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی تھی کہ گیدڑ کے پاؤں بھی ادھر موجود ہیں تو دوسری بل کے ساتھ ہاں ادھر نشان ہے ادھر آگے ضرور ہوں گے وہ سائیڈ میں بھی دیکھتے ہیں شاید وہ سائیڈ میں ملے جائے لکڑی کا تو نام نشان نہیں ہے لکڑی تو سوکھی ادھر بھی ادھر نظر نہیں آ رہی تو کانٹے لازمی ہوں گے کیونکہ پاؤں ہیں اس جانور کے یہ پاؤں پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے اس کے پاؤں کے نشان اکثر ادھر پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی ضرور ہی ہوگا تاکہ تھوڑا ادھر دیکھو وہ سائیڈ میں دور نکل گئی ہیں ہاں ادھر مل گئے مل گئے ادھر مل گئے پانکیب ادھر رہو تو بھیکن زہبہ مل گئے یہ دیکھئے لکڑی نہیں مل رہی تو اکثر میرے دوست بولتے ہیں کہ اپنے ریگستان کے چیزیں دکھایا کریں یہاں کے جانوروں کے بارے میں بتایا کریں تو دوستو میں پہنچ چکا ہوں یہ دیکھئے یہ وہ چیز ہے یہ دیکھئے یہ ہیں وہ سے کے کانٹے یہ سے ہے اس کا کانٹہ دیکھو یہ بہت ہی ہارٹ ہوتا ہے ادھر دیکھو یہ دیکھو اندر سے اندر سے بھرا ہوا تو اس سے یہ اپنی سیفٹی کرتا ہے جانور کوئی بھی جانور اس کے قریب آئے تو یہ کانٹے سے بچھارتا ہے اس کو اس کی نوک بھی ہے آگے تو یہ ادھر ہمارے علاقے میں بہت ہیں رات کو باہر نکلتے ہیں تقریباً دس گیارہ بجے پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ بلوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کو سے کہتے ہیں دو پاؤں والے بھی ہوتے ہیں اکثر میں نے علاقوں میں دیکھا ہے کہ ادھر بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں تو آج میں نے آپ کو یہ چیز اپنے علاقے کی دکھائی تو یہ کانٹے دیکھئے اس کے کلر دیکھئے کانٹوں کے تین چار کلر ہے ہاں تین چار کلر اس میں ہے تو لینے تو لکڑی آیا تھے بولا اپنے بیور سے کوئی بات شیئر کریں آج اپنے جنگل کی اپنے ریگستان کی تو لکڑی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے ادھر سے اب یہ آبادی بڑھ گئی ہے ادھر تو سب جو گاؤں والے ہیں وہ لکڑی اٹھا کے چلے جاتے ہیں تو یہ آپ ساتھ میں فصل دیکھ سکتے ہیں مکہی کا فصل ہے بادرے کا بھی ہے تو یہ اس کو بہت نقصان پہنچائے گی ایسے سمجھ لیں جیسے جیسے مکہی کا فصل آئے گا چھلی لگے گی تو یہ سیج جو ہے پورے پودے کو کٹ کے اس کی چھلی توڑ کے وہ کھائے گی یہ سبزیاں وغیرہ بھی کھاتی ہے اور اس کے ساتھ گیدڑ بھی وہ بھی اسی کٹیگریز کے ہیں وہ بھی یہی چیزیں کھاتے ہیں جو بھی پھل سبزی ہو کوئی بھی قسم کی تو ان کی راکھی کرنی پڑتی ہے ان کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے میں ادھر بہت ہیں اور آگے بھی ریگستان ہے بڑا تو اب کیا کرنا ہے بیگم صاحبہ چارہ کٹنے کے لیے جانا ہے چارہ بھی کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں کیکر کا پودا بکری والوں نے اس کا کیا حشر کر دیا ہے اس کو کٹ کے اب یہ اس کی بھی لکڑی ادھر ہونی چاہیے تھی لیکن اس کی بھی لکڑی انہوں نے جو ہے نا گاؤں والے لے کر چلے گئے ہیں یہ کتنا خوبصورت پودا ہوتا اگر اس کو نہ کٹ دے آگے بھی میں آپ کو یہ سارا ریگستان پڑا ہوا ہے آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی 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 میں جو چیز جھونڈ رہا ہوں اب تو میں جو ایک اور چیز ڈھونڈ رہا ہوں وہ ہے شاہد کی مکھی ادھر اس کے چھتے ہوتے ہیں کافی یہ کیکر کے درخت سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ادھر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں اگر ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے دکھا ہوں یہ کھڑوال کے پیٹے دیکھیں تو اور تمہج اسے بولتے ہیں ناکیب آپ ہی دھر آوڑا ہوں ہاں مل گئی میرے خیال میں بیگم صاحبہ نے جھوڑ گیا تو ہم بھی دیکھیں ہاں وہی یہ چیز تو دوستو جس چیز کا میں آپ کو بول رہا تھا یہ دیکھیں سامنے کیکر کے درخت کے اوپر یہ شاہد کی مکھی کا چھتا بہت بڑا چھتا ہے یہ سامنے تو بیانسے تو یہ بہت ہی ڈینجریس ہوتا ہے ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اندر سے شاہد نکلتا ہے جو بہت ہی کارامت چیز ہے تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس شاہد کے بارے میں فرمایا ہے یہ بہت سی بیماریوں کے لئے مفید ہے تو انشاءاللہ یہ آج کا جو شاہد کی مکھی کا چھتا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں میں تو ڈر رہا ہوں ایسے کہیں یہ ڈس نہ لے یہ بہت ڈینجریس ہوتے ہیں یہ کبھی بھی انسان کو کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ابھی گھر بن گئے ہیں ریگستان کے اوپر تو یہ سب لوگ لکڑی بغیرہ جو ہے نا ادھر سے اٹھا کے چلے جاتے ہیں ادھر بھی گھر نظر آ رہے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فصلیں بھی ابھی ریگستان میں فصلیں بھی شروع ہو گئی ہیں یہ کور تمہیں کے ساتھ بھی آگے آپ دیکھیں تل کی فصل ہے تو کافی مقدار میں نظر آ رہی ہے تو ایستہ ایستہ آبادی ہو رہی ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مگئی کا خیت نظر آ رہا ہے تو درخت بھی کافی ہیں جنگل ملوم ہوتا ہے تو ہم سائے میں پہنچ چکے ہیں شام کا ٹائم ہے کاریب دھر کے آئے ہیں تو بھاگنے لگے ہیں کدھر بھاگ رہے ہو کدھر آؤ ساکر بھے بھدھر ساکر بھدھر آؤ کدھر بھاگ رہے ہو تو لکڑی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج شام ہو گئی سارے کو بھی دھوئے تو لکڑی کا تو کدھر بھی نام و نشان نہیں ہے ابھی اپنا جنتر کاٹ رہے ہیں تو دس دن لگیں گے لکڑی خوشک ہو جائے گی کیونکہ ابھی کپاس کو دیر ہے ہمارے پاس کپاس کی لکڑی استعمال ہوتی ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو زبردست لگی ہوگی ہم نے آؤٹ رنگ کی آپ کو اپنا ریجستان دکھایا تو کچھ نیاب چیزیں دکھائیں آپ کو تو ابھی چارہ کٹتے ہیں اور آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تو میں آخر میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی درد آپ تک نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افس امان میں رکھیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ